آج بدوار ہے تین مارچ دوہزار اکیس اٹھارہ رجب چودہ سو بیالیس بجلی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شاہ سرکی ہے ہندو پاک کے درمیان سفارتی سطح پر پیش رفت ڈہلی اور اسلام آباد میں ہائی کمشنروں کی تائیناتی کا اعلان جلد متوقع کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقع میں بڑی تبدیلی واقع ہو سکتی ہے دلت کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے کسی تیسے فریق کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں کشمیر کا مسئلہ اقوام موطیدہ کے ایجنڈے پر موجود حل قرار دادوں میں مزمر شاہ محمود قریشی پرامن جو دجہت کے ذریعے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں مرکزی حکومت نے ہم سے جو حقوق چھین لیے انہیں سود سمیت واپس کرنا ہی پڑے گا محبوبہ مفتی ایک اور سرکھی ہے اسی اکبار سے جمعوں میں گلام نوی آزاد کے خلاف احتجاج قارکنوں نے پتلا نظر آتش کیا گلام احمد میر ہنگامی طور پر نئی دہلی روانہ آج کے روزنامہ کشمیر اس ماہ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کوٹ داروں اور انتظامیہ میں تاتل برقرار وادی میں گوشت نایاب چار ماہ سے کساب چھے سو روپے پی کلو فروخت کرنے پر بزد محکمہ شریف حضبنڈری کے دعوے بھی سراب تمام فریقین کو اعتماد میں لیا جائے اپنی پارٹی ایک اور سرکھی ہے جمعوں میں آزاد حمایتی اور مخالفین کا احتجاج کانگریس پارٹی میں گروپ بندی وسیع پردیس صدر دلی روانہ ایک اور سرکھی ہے اس ایک بار سے کشمیر سڑک یا گلی کوچے کی تعمیر کا مسئلہ نہیں محبوبہ مکتی بندوق یا تشدد حل نہیں بھارت نے جو کچھ لیا اسے سود کے ساتھ واپس کیا جائے آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں چار نہیں چودہ نہیں پورے چونسٹھ ملازمین ڈیوٹیوں سے گیر حاضر کئی سکولوں اور کالیجوں کا معاینہ تنخواہیں بند کرنے کے احکامات صادر آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکھی ہے شارجہ سے لکھنو آ رہی فلائٹ کی پاکستان میں امرجنسی لینڈنگ ایک مسافر کی تیارے میں ہی موت کراچی ائرپورٹ پر واقع ایک اور سرکھی ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور بیگم دونوں نے کرونا مخالف ویکسین لگوایا بیٹے عمر عبداللہ کا اظہار اتمنان اور سب کو ٹیکہ لگوانے کی تاقیل ایک اور سرکھی ہے شپہیاں میں چائے پینے کے بعد ساتھ اہل کھانا بے ہوش ہو گئے ہسپتال لے جا کر خوش میں لائے گئے جانچ پرتال کے لیے صدر ہسپتال سری نگر روانہ آج کے روزنامہ کشمیر ٹریبیون سے سرکھی ہے لکھتے ہیں گاندربل میں تین جنگل سمگلر گرفتار گیر کانونی طور کاتی گئی لکڈی زفت ایک اور سرکھی ہے جنگ بندی مہادے میں قیام امن کی بے پناہ صلاحیت وادی میں سلامتی صورتحال کافی بہتر پتراؤ احتجاج یا بندش ہر چیز میں کمی لیپٹنین جنرل بی ایس راجو آج کے روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے لکھا ہے جمعہ کشمیر میں شیعہ اور سنی وقب بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ حتمی ہے مرکز فیصلے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں جمعہ کشمیر میں شیعہ پراپرٹیز فکس ہیں مکتار اباس نکوی ایک اور سرکھی ہے وادی میں ہر قلب بند ہونے کے واقعات میں ہو رہا ہے اضافہ شپایا میں پٹواری اور بانڈی پورا میں گلوکار لکمہ آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکھی ہے لکھا ہے گزشتہ ساتھ ہفتوں کے دوران دنیا بر میں کرونا کیسز میں اضافہ محض ویکسین پر انحصار نہ کریں محلق عالمگیر وبا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور رہنما خطوط پر عمل درامت نہ گزیر عالمی ادارہ سہت ایک اور سرکھی ہے جمہور کشمیر میں پانچ کمسنوں سمیت مزید پیچاسی افراد کے کرونا ٹیسٹ مذبت مجموعی تعداد ایک لاکھ چھو بیس ہزار پانچ سو انانوے اب تک انیس سو اٹھاون اموات بزرگ شہریوں کی ٹیکہ کاری آج سے آج کے انگریزی روزنامہ رائزن کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے کینڈین بزنس ڈیلگیشن to visit valley for trade iccc would be visiting the valley next month to sign a deal to import local made handicrafts and handloom products ایک اور ہیڈلائن ہے government warns of strict action against drivers and conductors for not wearing uniform آج کے انگریزی روزنامہ کشمیر تھنڈر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے weather remains pleasant in kashmir night temperature dips ایک اور ہیڈلائن ہے india regrets oic being exploited by pakistan for anti-india propaganda جگہ ڈیلو کشم روزنام سنگرمال چو لکھان کرونا بیپھر ہلان کووڈ مخلی پیکسین نی پیٹ پاس کرنین برڈ گلتی کہ وچ خالن آمیت بھوز تی کدما پاننا وین سٹھ ہوئی آہم ڈبلیو ایچ او بیاکہ کھبر چا پھارک عبدالحان نیو سکی مجھ کووڈ ویکسین نو گودنو کھراک تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہ بار